شروعات کرتے ہیں ریلیجس بلیف سے آخر اسلام کی بیسک تعلیمات کیا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے وہی ہم سب کو بنانے والا ہے وہی اس قائنات کو چلانے والا ہے اچھا، برا، زندگی، موت، بیماری، شفا، روزگار، اولاد سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ ایک اکیلہ ہے اس کا کوئی حصے دار نہیں وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں جب سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جب ہر چیز کا بنانے والا مالک اور چلانے والا وہی ہے تو ہماری ساری عبادت، بندگی، ورشپ سب چیزیں اسی کے لئے ہونی چاہیے ایک انسان دوسرے انسان کی عبادت نہ کرے ہم کریشن کی ورشپ نہ کریں بلکہ کرییٹر کی ورشپ کریں ہم یہ مانتے ہیں کہ اوپر والے نے صحیح راستہ بتانے کے لیے پروفٹس، میسنجرز، مار درشک بھیجے جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا ہم صرف ایک میسنجر نہیں بلکہ سارے کے سارے میسنجرز پر ایمان لاتے ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا جب دنیا اندھیروں میں تھی انہوں نے سماجی برائیوں کو دور کیا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا انہوں نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری دی جب عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا انہوں نے ظلم کرنے سے روکا جب عورتوں کے کوئی فینینشل رائٹس نہیں تھے انہوں نے انہیں پروپٹی رائٹس اور فینینشل رائٹس دلوائے غلاموں کے ساتھ تو جانوروں سے برا برطاف کیا جاتا تھا انہوں نے غلاموں کو حقوق دیئے غلاموں کو آزادی کا راستہ دیا دشمن تھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑا کرتے تھے انہوں نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا شراب روکا جوا روکا چوری مت کرو دھوکہ مت دو بھروسہ مت توڑو رشوت نہ دو انہوں نے انصاف کرنا سکھایا ان کا خود کا کیریکٹر ان کی سچائی ان کی پوری زندگی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے ہم نے ان پر ایمان لائے ہم ان سے محبت کرتے ہیں انہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ایک انچینج بک جس کے حفاظت خود اللہ کرتا ہے قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے صرف مسلم کے لیے نہیں یہ کتاب انسانوں کو اپنے مالک کی طرف دعوت دیتی ہے ہر زمانے اور دور کے لیے انسانوں کے پرابلمز کا سلیوشن ہے اس کتاب میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے نیچر کے خلاف ہے سماج کی بھلائی کے خلاف ہے اس میں یہی سکھایا گیا ہے کہ ساری انسان برابر ہے سب انسان آدم کی اولاد ہے اس طرح سے دور دور کے رشتدار ہیں اس میں سکھایا گیا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو ایک معصوم کی جان بچانا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا اور کوئی ایک معصوم کو مارنا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو مار دیا یتیموں پر ظلم نہ کرو رشتداری قائم کرو ماباپ بوڑے ہو جاؤ تو انہیں اس تک نہ کہو کوئی برا بھی کرے تو اس کا اچھا کر کے جواب دو ہم نے اس کتاب پر ایمان لایا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہم سب کو زندہ کیا جائے گا اور پورا پورا حساب کیا جائے گا جس نے ہمیں پہلی بار بنایا اس کے لیے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ایک دن ہے قیامت کا دن جس دن سارے انسان اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے ترازو میں ان کے کرم تولے جائیں گے جہاں اچھے کرم زیادہ نکلے تو جنت ملے گی جہاں ریال خوشی ہے اور اگر برے کرم زیادہ نکلے تو جہنم کی آنگ جہاں جو کیے اسی کی سزا ملے گی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا حساب تیار ہو رہا ہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو ایک دوسرے پر پورا پورا انصاف کیا جائے گا آپ خود بتاؤ جو دین یہ سکھاتا ہے وہ کیسے کسی کا برا سکھائے گا عبادت میں ہم یہ مانتے ہیں کہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھنا ہے جو شخص سچے دل سے اپنے سر کو اپنے مالک کے آگے چھکا دے اس میں گھمن نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کے ساتھ برا نہیں کر سکتا اس کی نماز اسے روکے گی برائیوں سے اس کی نماز اسے روکے گی بےہیائیوں سے جب کندے سے کندہ ملا کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے بیچ کوئی اونچ نیچ نہیں رہتی ہم یہ مانتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے اپنے مال کا 2.5% زکاة کے طور پر گریبوں کو ہر سال دینا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ہمیں پورا دن روزہ رکھنا ہے تاکہ جس چیز سے گریب لوگ روز گزرتے ہیں اس چیز سے ایک بار جب ایک مہینہ ایک انسان گزرے گا وہ ان کے اس درد کو خود محسوس کر سکتا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے حج کرنے تو جانا چاہیے جہاں سارے انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو وہی لباس میں ہوں گے اور وہ اسی کعبے کا تواف کریں گے اس گھر کے رب کی عبادت کرو یہ بات انہیں سکھائی جاتی ہے آپ خود بتاؤ کہ جو مذہب یہ ساری تعلیمات دیتا ہے کیا وہ مذہب کسی پر بھی ظلم یا نائنصافی کرنا سکھا سکتا ہے ضرور کمنٹس میں بتائیں میوچیل انڈسٹینڈنگ پر قائم ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے نفرتوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں